پھر ایک بار در انقلاب تک لے چل نئی صدیق و رسالت با آپ تک لے چل تجھے جہاں کا پاہی نظام کیا دے گا اٹھ اپنے آپ کو ام الکتاب تک لے چل حاضرین وقت بہت بچلا ہے اور جلال جمالی اور جہانگیری دونوں کے ساتھ سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ مدزل لحلالی و اندورانی کی ذات جلوہ گر ہے اگر آپ نے حضرت کی گفتگو سنی ہے یقینا کیونکہ حضرت سیوان کے علاقے میں بہت آئے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا حضرت کو سنتی سیاہی یورپ ایشیا اولاد غوث اعظم شیخ طریقت حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ ایک بات صرف آپ کو بتا دوں ایک ایسی ذات گرامی جن کی رگوں میں خون امام حسین کا ہے جن کی رگوں میں خون مولائے کائنات کا ہے محبتوں کے ساتھ دل لگائیے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لگے کہ مدرسہ اسلامیہ محمودیہ کے اس پاکیزہ مبرو مسنت پر اور یہاں کے سامعین کس طرح سے علی کے بیٹے کا استقبال کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے لگے کہ اگر حضور کا احسان آپ پر ہے تو حضور کے بیٹے کا استقبال کریں میرے امام نے تعلیم دی ہے کیا شان کیا مقام ہے آلِ رسول کا ہر تاجور غلام ہے آلِ رسول کا کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھا کر بتا دیا دل تو رنا حرام ہے آلِ رسول کا تو محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے اور نبی کے بیٹے کا استقبال کریں بلند آواز سے نارے تکبیر اور درہ محبت سے دولوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکبیر نارے رسالک شہزادِ غوثِ عاظم پیدانِ غوثِ عاظم اولادِ غوثِ عاظم حضور سیدی شباحت میاں صاحب تبلہ نارے تکبیر نارے رسالک عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس جلسہِ دستاربندی فیضانِ مخدومِ بحار نارے تکبیر نارے رسالک نارے تکبیر نارے تکبیر فیلنبیئی والموصلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطانِ غجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابقوں اصحابقوں اولئے اگل مقذبوں صدق اللہ العظیم کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور اللہ بیٹا تیرا سارا مجموع بابا زبنان درودِ باگ پڑھ لیجئے سیدینا مولانا محمد وعلا باد ہم درود لائقِ تعظیم تقریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامیں کی زینت و رونق ہیں معزز علماء اہل سنت معزز سامین اور معزز سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ لوگ جو کرسیاں آگے آپ کے خالی نظر آ رہی ہوں اس پر پیچھے کے لوگ بیٹھ جائیں اس پر پیچھے کے لوگ بیٹھ جائیں کچھ کرسیاں خالی ہو گئی ہیں طرح صاحب یہ کرسی دیکھیں خالی ہے ایک ادھر دیکھیں کہ آجائیں مرمانی کریں جو لوگ مرنا ہو وہ بیٹھے رہیں آرام سے تقریر سن کے جائیں جو لوگ دنیا کے غلام ہوں اور موت کے بارے میں بلکل نہیں سوچتے ہوں ان کے لئے میری تقریر کسی فائدے کی نہیں ہے کیونکہ حضور کی بارگاہ میں ذکر ہوا کہ ایک آدمی بڑا نیک ہے سرکار نے سنا اور سرکار نے کچھ نہیں ارشاد نہیں فرمایا پھر آواز ایک دن آئی کہ فلا آدمی بڑا نیک ہے تو تیسری مرتبہ جب اس کا ذکر ہوا غائبانہ طور پر تو حضور نے پوچھا آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے صحابہ نیرس کی حضور موت کا تو ذکر نہیں سنا کبھی فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہیں حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ سرکار دو عالم نے فراغت حاصل کی ہے اور حضور کو وضو کرنا ہے جب حضور وضو کرنے کے لئے چلیں ہیں نارے تکبیر نارے رسالت عزبت مصطفیہ کانفرنس حضرت اللہ مفتی قبر عالم صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی قبر عالم صاحب قبلہ خلیفہ حضور سرکار کلان سابق شیخ الحدیث دارلوم علیمیہ جبدہ شاہی موجودہ شیخ الحدیث جامِ اشرف کے جوتا شریف نارے تکبیر نارے رسالت اب لوگ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں دیکھیں طرح صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ٹائم پہ دعوت دی گئی ہو جائے مہربانی کریں طرح صاحب میری طرف توجہ کریں جو لوگ ٹیل رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے تو دس منٹ پانچ منٹ میری بات سن لیں اگر سمجھ میں آئیں تو آگے سنیں ورنہ ان کی مرضی ہو جا سکتے ہیں تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان اپنی موت سے غافل ہے تو حضرتِ عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فراغت حاصل کی ہے اور پھر میرے سرکار کو وضوح کرنا ہے تو کوئی پانچ یا دس قدم دور پانی بھی مگر سرکار نے اس پانی تک پہنچنے سے پہلے آپ نے تیمم فرمایا تو میں نے عرض کی حضور وہ سامنے پانی موجود ہے میرے آقا یہ تیمم یہ سمجھ نہیں آئی بات سرکار نے فرمایا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضوح نہیں جانا چاہتا اس وجہ سے میں نے یہیں پر یہ تیمم کر لیا جس کے پیغمبر کو یہ بھی پتاؤ کہ میں کم مروں گا اور آپ کم مریں گا یہ ادھر جو بات کر رہے ہیں لوگ اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت دے کہ یہ سمجھیں کہ جب حضور کی بات ہو رہی ہے تو پھر کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے ممبر علماء سے پور ہے ما شاء اللہ تو جب تک آپ یہ سمجھ نہیں لیں گے کہ آپ کو مرنا ہے تو آپ نیک نہیں ہو سکتے میں نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے کیا پوچھا میں نے آپ سے بس یہ میری تقریر کا شروع کا عنوان ہے اس کے بعد میں نے اپنی تقریر آخر کرنی ہے کہ آپ کو تو آج کے زمانے میں جتنی نعمتیں اللہ نے انسان macam قدی ہیں اتنی نعمتیں کبھی انسان پہ نہیں تھی ساری فائٹلٹیز ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دور برا에요 میں نہیں کہتا دور برا نہیں یہ دور تو زیادہ کام کر سکتا ہے انسان کم عمر میں اگر وہ اس عضیابی سے دیکھ vino کہ کم عمر میں زیادہ کام کر سکتا ہے مگر اس دور میں جتنی نعمت انسان کے پاس کبھی نہ تھی مگر جتنا اس وقت انسان ناشکرہ ہے اتنا بھی کبھی نہیں ایک آدمی اسپتال میں گیا نبی سال کی عمر ہے تقریباً اس کو سانس میں دقت ہے اور اسپتال میں وہ بھرتی ہوا ہے ڈیڑھم دن کے بعد اس کی طبیعت بلکہ ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر نے اس کو نبی ہزار کا بل دیا تو اس نے بلکہ دیکھ کر کے پرچے کو رونے لگا ڈاکٹر نے کہا کچھ کم کر دیتا ہوں زیادہ لگتے ہوں بڑے میاں آپ روتے کیوں ہیں کہلے گے ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ کا پورا اسپتال یہی پہ کھڑے 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 کھڑی سکتا ہوں کہ پھر رونا کس بات کا ہے کہ رونا اس بات کا ہے کہ پوری زندگی گزر گئی میں آج آپ کی اس مشین سے ڈیڑھ دن سانس لیا ہے آپ نے نبی ہزار کا بل بٹھال دیا اور میں اسی نبی سال کا بڑا میں زندگی میں سانس لیتا رہا اللہ کی ہواوں میں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی لحمت ہے میرے شیخ محید دین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے اس کو شکایت اس کو شکایت اس سے رونا اس سے رونا فرماتے ہیں غوثی آدم سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے حال کس کو بتاؤ جو حال اور وہ میرا رب ہے یہ موسم کی شکایت یہ اس کی شکایت یہ اس کی شکایت یہ شکایت کا لہجہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر کے جانے ایک آدمی ہے وہ کوڑی بھی ہے اس کو کوڑ کا مرض بھی ہو گیا ہے وہ بلکل لولا بھی ہے اپائی جے چل بھی نہیں جاتا پرالائیسس ہو چکا ہے اس کو اور اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے اور اس کے ہاتھ بھی ہے اس کے جسم آدھا مفلوج ہے اور وہ پھر جہاں نہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھ کو بڑی بیماری نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی کونسی بڑی بیماری سمجھتا ہے ساری بیماریات تو تجھ کو ہیں تو اس نے کہا عیسیٰ میری زمان کو ناشکری والی بیماری نہیں ہے ناشکری والی بیماری نہیں ہے آپ دیکھیں امام غزالی کہتے ہیں اولاد پر شکر ادا کرو تو اولاد میں اللہ برکتیں دیتا ہے یعنی اولاد کو بٹھاؤ اور پھر انہیں ذہن میں رکھو اور پھر دو رکھت نماز پڑھو یا اللہ کتنے لوگ ایسے دنیا میں جنہیں تُو نے اولاد نہیں دی مگر مجھے تُو نے اولاد دی ہے تیرا شکر ہے کتنے لوگ ہیں یہ سوچ کے شکر ادا کرتے ہوں اس محفل میں کچھ لوگ ہیں سے جنہوں نے پوری اپنی زندگی میں یہ کہہ کے شکر ادا کیا ہو یا اللہ پہ اولاد کتنا روتے ہیں ان کے پاس دولتیں ہوتی ہیں مگر کوئی برکنے والا نہیں ہوتا تُو نے مجھے اولاد والا بنایا تیرا شکر ہے یقیناً اللہ ما شاء اللہ کوئی ہوگا مگر امام غزالی کہتے ہیں برکت ہوگی اولاد میں کہاں کیسے برکت ہوگی کہاں گر شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا تاریخ بن زیاد بڑا نمم ہے ایک اسلام کا موسیٰ بن نصیر محمد بن قاسم یہ سب ایک کی دور کے لوگ ہیں تاریخ بن زیاد نے اس پین کے ساحل پر اپنی کشتیوں کو آگ لگائی اور کہاں مسلمانوں اب یادو فتح ہے یا پھر شہادت ہے مسلمان گئے اور جاگر کے مسلمانوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ مسلمان ایسا لڑتے تھے کہ کبھی کسی قوم کو لوگوں نے ایسا لڑتا نہیں دیکھا اور بے شک مسلمانوں کو اللہ نے ایسی قوت دی تھی مگر وہ لڑکے ایک شہر پر دوسرے شہر پر ان دولوس کے شہر شہر پر جب مسلمانوں کے جھنڈے گڑتے تھے تو ایک گرجہ گھر کے اندر ایک پادری اور وہ یہ بیعث کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیسا روکا جائے کوئی کہتا ہے مسلمان جو ہیں نا وہ جنگلی ہیں کوئی کہتا ہے وہ بہشی ہیں کوئی کہتا ہے وہ جنات ہیں وہ رکتے نہیں اور کوئی کہتا ہے ہمارے لیے کتنے خطرناک ہیں تو اس میں ایک پادری تھا جس نے کھڑے ہو کر کے کہا بگواس مند کرو میری نظر میں وہ مسلمان خطرناک نہیں ہیں کہا تو پھر کون خطرناک ہے کہ میری نظر میں وہ خطرناک نہیں ہیں جو اس پینٹ کے ساحل میں اپنی کشنیوں کو آگ لگا کے اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں میری نظر میں تو وہ خطرناک ہیں عورتیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں جو کسی سے دھرتے ہی نہیں ہیں ایسے بیٹے بولو تو سعیدہ میں آپ سے سبحان اللہ بولنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کولنگ ہیں نہیں کیا تو ایسے نبے نیک کیا ملتی ہیں چاہے کوئی سٹیج پہ بیٹھ کے بولے اور نیکیوں کو سب کوئی ضرورت ہے میں تو نیکیوں کو معاملے میں بڑا غریب ہوں ذرا زور سے بولیں نا سبحان اللہ مسکرا کے بولیں بعض لوگ سمجھتے ہیں بھئی میں نے ذرا سبحان اللہ کہہ دیا تو میری عزت کم ہو جائے گی اس سے کہو اللہ کا ذکر کرنے سے عزت بڑھتی ہے کوئی کم ممن ہوتی ذور سے بولو ذرا سبحان اللہ ذرا غور کرو عجیب عجیب طریقے کی انا کے بت پالے میں ہیں لوگ میری طرف دیکھیں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ میں کیا عرض کرنا ہوں آپ سے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا میری نظر میں خطرناک وہ نہیں ہیں میری نظر میں خطرناک وہ مسلمان نہیں ہیں جو لڑنے آئے ہیں خطرناک وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسے مرد پیدا کیے ہیں ایسے بچے پیدا کیے ہیں اور انہوں نے کہا پھر آپ کا پلان کیا ہے یہ کو تھوڑا کم کریں کہا آپ کا پلان کیا ہے کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اب ایسے بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے کیا مطلب کہ ہم ان کی عورتوں کے شعور کو پیچ لیں گے مسلمان عورتوں کی تہذیب تمدن اور ان کے دل سے عشق رسول اور قرآن کی محبت نکال دیں گے اب ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بچے باپ اگر نیک ہوتا ہے تو بچے اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا تو میں اسے کہتا ہوں دوری بات مت کیا کرو پوری بات کیا کرو حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ذکر مالائے قائدہ مسلمان ذرا غور کریں مسلمان لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پڑھانا 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 اگر آپ کے بچے توجہ کرو اگر آپ کا بچہ ترک کے نیچے آرہا ہو خدا نخواستہ تو آپ اپنی جان دے کر کے اس کو بچا لیں گے مگر آپ کے بچے تیزی سے جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف اگر سفر تیہ کر رہے ہیں آپ کی بیٹیاں آپ کے بچے سب پورا محول خراب ہوا پڑا ہے مسلمانوں کے گھنوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے مازاللہ کیا بیان کیا جائے کیا بیان کرنے سے چھوڑ دیا جائے میرے آقا فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے اور سنو میری بات ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے ماں اگر نیک ہے تو بچے نیک ہو جاتے ہیں ماں اگر بگڑ جاتی ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں یاد رکھو پہلے لوگ کہتے تھے کہ نانی تک دیکھا جائے نانی تک تو میرے حساب سے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ نانی تک دیکھا جائے رشتے تک جو کہ جب تک نانی اور دادی کو نہیں دیکھا جائے گا تب تک رشتہ پہلے کہ لوگ نہیں کرتے تھے وہ دیکھتے تھے نانی بھی نیک ہونی چاہیے دادی بھی نیک ہونی چاہیے اس میں بلکل بات سچ ہے میاں نانی کا نیک ہونا بھی ضروری ہے اور دادی کا نینہ نیک ہونا بھی ضروری ہے چونکہ جب نانی ختیجہ تلکبرہ ہوتی ہے اور جب دادی فاطمہ بنتِ حسد ہوتی ہے تو پھر حسین پیدا ہوتا ہے اور حسن پیدا ہوتا ہے سارے تکبیر سارے رسالت خاندانِ مصطفیٰ عزبتِ مصطفیٰ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میری ماں نے میری توجہ کریں میری آج کی تقریر کا عنوان ہے بچوں کی پرورش ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کا نماز پڑھنے جاؤ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے نہیں گیا میں دس سال کا ہو چکا تھا اب سختی کرنا اس کا حق تھا میری ماں کا اس نے مجھ سے کا نماز پڑھنے گیا پھر اس نے کہا نماز پڑھنے جاؤ میں نہیں گیا پھر اس نے کہا نماز پڑھنے جاؤ بیٹے میں نہیں گیا اس نے پھر زور سے کہا جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے کہتے ہیں میں نہیں اٹھا میری ماں روٹی بناتی تھی روٹی پھیکی دردر گر گئی اس کی غصے میں اور اس نے آ کر کے زور سے چمٹا میرے سر میں مارا کہتے ہیں میرا سر پھٹ گیا میں نے کہا اممہ اب نہ ماننا جا رہا ہوں کہتے ہیں اس دن سے لے کہ چالیس سال کی عمر ہو گئی میری آج تک نماز قضا نہیں ہوئی میری اممہ مرنے والی تھی میں نے پوچھا اممہ تُو نے میرا سر کیوں پھارا تھا بچپن میں روٹی گر گئی تھی تو میری ماں نے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیا بنانا فرض نہیں تھا تجھے نمازی بنانا فرض تھا نمازی بنانا نمازی بنانا فرض ہے غیر منقسم ہندوستان ہے اور غیر منقسم ہندوستان میں توجہ کرو غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودری ہیں بازید نام کے اور ان کی بی بی ہیں اب ان کی شادی ہوئی ہے دوسری وہ چودری تھے ان کے پاس تین بی بیاں دو بی بیاں تھی یہ تیسری شادی تھی اب انہیں میاں تیسری بی بی جب آئی تو کبھی کبھی بی بی ٹھیک بھی مل جاتی ہے تو ان کو تیسری بی بی ٹھیک ملی جب تیسری بی بی ٹھیک ملی تو اس نے دیکھا کہ ایک سو نوکر ہیں چودری کے پاس اور زمین جازات بھی بہت ہیں مگر چودری کو اگر کچھ میاسن نہیں ہے تو نماز نہ کوئی نوکر نماز پڑھے نہ کوئی بچہ نماز پڑھے نہ چودری نماز پڑھے اس نے گھر میں آتا ہی سوچا کہ چودری کو نمازی کیسے بنانا ہے تو اس نے سوچا کیسے بنانا ہے تو اس نے یہ کیا کہ چودری سے جو ہے نا اس نے دیکھا کہ چودری کو دودھ لے کے جاتا ہے شام کو نوکر تو نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے میں دودھ لے کے جاؤ گی وہ دودھ لے کر کے گئی اور جب چودری نے دیکھا تو کہا میری دو بیمیاں تو پہلے بھی ہیں وہ تو کبھی جو ہے وہ دودھ لے کے نہیں آئی آپ کیوں لے کے آئی ہیں کہلے گی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کا آپ میرے شہر ہیں اس نے جو ہے نا اس کو دودھ پیش کر دیا دودھ پی لیا اس نے وہ پھر کہنے لگی حضور میں آپ کے طرح پاؤں بھی دبنا چاہتی ہوں اگر اجازت دے تو پاؤں دبا دوں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ پاؤں دبا تیری دبا تیری دبا تیری چودری کو نیند آنے لگی رات کا وقت ہے جب چودری کی آنکھیں مچنے لگی تو کہلے گی حضور آپ تو سو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں میں بھی سونے کے لیے اگر اجازت دیں تو صبح فجر کے وقت اٹھا دوں اب تو ایک تو چودری دوسرا مرد دو دو علامات تکبر کی تو مجھے سمجھائے گی بھا گیاں سے دککہ مار دیا چلی گئی مگر دوسرے دن نہیں آتی آج کے زمانے کی اگر کتنی بھی نیک ہوتی میں کیوں جاؤں مگر دوسرے دن بھی آئی دودھ کا پیالہ دے کے بولی چودری صاحب لیجے دودھ پی لیجے اس نے چودری سے دودھ لیا اور دودھ لینے کے بعد چودری نے کہا پھر تم اس نماز کے لیے کہو گی کہا چھوڑو نا میں دیکھتی ہوں آپ دودھ پیجئے اس نے دودھ پیا اس کے بعد پاؤں دبانا اچھا جانتی تھی کیونکہ میں کہ میں اببہ کے پاؤں دباتی تھی اب شہر کے دبا رہی دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی چودری صاحب نے پھر جو ہے نا اس کے چودری صاحب کو نیند آنے لگی کہہ لگی چودری آپ کو نیند آ رہی ہے اگر اجازت دیں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں چودری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایسی لات ماری اونچہ پلنگ تھا نیچے گری مو کے بل گری اچانک چکے اس کا پتہ نہیں تھا یہ لات مار دے گا نیچے گری اور مو کے اندر سے خون گرنے لگا اور اس نے اپنا بٹن اٹھایا ایک لذب بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں تو مجھے مار رہا ہے بلکہ وہ روتی بھی چلی گئی اور اس کے بعد پھر آتی رہی پٹی رہی آتی رہی گالیاں کھاتی رہی کئی ہفتے گزر گئے کئی ہفتوں کے بعد چودری بولا روز گالی دیتا ہوں روز تجھے بھگاتا ہوں یہ روز تو کیوں آتی ہے مجھ سے کہنے کے لیے تیرا باپ اچھا خاصا چودری ہے تیرے بھائیوں کے پاس بڑی زمینیں ہیں مجھ سے بڑا چودری تیرا باپ ہے یہ تو مجھ سے نماز کے لیے روز کیوں کہتی ہے تو کہنے کے لیے چودری بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں نمک حلال ہوں کہ کیا مطلب بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں نمک حلال ہوں اگر آپ نماز نہیں پڑیں گے تو حضور فرماتے بے نمازی جب مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی اگر پوری دنیا کا سمندر کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے اے چودری سنو غوث آزم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو اللہ اکبر ذرا توجہ کرو وہ عورت کہہ لگی چودری آپ نماز نہیں پڑیں گے تو میری آنے والی نسلیں بے نمازی ہو جائیں گی اور میں یہ گوارہ نہیں کر سکتی میرے بچے بھی بے نمازی بنیں اور جب وہ بے نمازی بن کے جہنم میں جائیں گے تو کوئی ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے یہ کہہ کے رونے لگی چودری اسی وجہ سے آتی ہوں تیری گانیاں سہتی ہوں کہ تُو نمازی بن جائے چودری کے دل کا جو میل تھا وہ دھل گیا بولا صبح کو تُو مجھے متھ اٹھانا میں تجھ کو صبح کو اٹھاؤں گا صبح کو چودری نے اس کو اٹھا دیا جب چودری نے صبح کو اٹھایا آج جب وہ دونوں سجدے میں گئے اس نے بزو کر کے لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور پھر اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کے کہتی ہے نہیں بدت سکتی دیکھ میں کتنی بڑی پٹی ہوں مجھے اتنے بہت 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 برا مارا ہے مگر یہاں تکلانا میرا کام تھا یہاں سے آگے تیرا کام ہے اے میرے مالک میرے شہر کو نمازی بنا دے اس نے سر جھکا دیا ہے اب سر جھکانا اس کا کام ہے اس کو نمازی بنانا تیرا کام ہے ایسی روئی کہ میاں چودری پہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ پھر کبھی چودری کی تحجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ایک سو نوکر بھی نماز پڑھنے لگے گھر کے باہر بڑی مسجد بنائی دی گئی اور مسجد میں نمازی پڑھ گئے اللہ ہوا اکبر ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ پڑھتا گیا اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا نام سلطان محمد باہو تھا جس کو چشکوئلی بارے میں حضور مفسی آدم نے فرمایا تھا کہ وہ غوثِ آدم کے اس عہد کے وزیر تھے سلطان محمد باہو جس نے کہا تا تصویر پھری پر دل نہیں ہو پھریا کیلے نہ تصویر پڑھ کے ہو علم پڑھا پر آدم نہ سکھیا کیلے نہ علم نو پڑھ کے ہو یعنی جب بچے جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے پھر ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں تارے تکبیر تارے رسال اولو بچے اولو بچے اولو بچے بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں ابھی میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے توجہ کرنا غور کرنا ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے توجہ کرو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو جو وہ کھاتی ہے وہ جو پیتی ہے وہ جو سوتی ہے وہ جو ٹینشن ہے اس کو جتنی بھی تکلیف ہیں یعنی اب ان بچوں پر رسچ ہوا یہ پاگل کون بچے ہو کے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدائش ہی پاگل یہ جو منٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ تبازن جن کا بگڑا ہوتا ہے یہ کون بچے ہیں ان پر اسا جو آپ پچیس سال ہاورڈ نے کیا اور انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہوتے ہیں اسی فیزدی اسی پرسینڈ کہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے باپ نے ماں کو مارا پرگنینٹ مومنٹ میں مارا یعنی حالت حمل میں جب بی بی حاملاتی آدمی نے مارا اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی بی بی پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے اپنے بی بی کے پیٹ کے بچے پر اپنی نسل پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اب جب بچے کو اس اپنے بی بی کو مارا تو بچے کے دماغ کتا وادن ختم ہو گیا اب کل کتا دکھاتا پھر یا پتنا دکھاتا پھر یا دلی دکھاتا پھر اب تیرے اپنے کیا کا کوئی علاج نہیں ہے اب مجھے توجہ کر کے بتاؤ عورت جب پرنین مومن میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئیرن ہو بچہ زیادہ مضبوط پیدا ہو تو زیادہ جو ہے وہ امروت کھانا زیادہ انار کھانا زیادہ سنترہ کھانا زیادہ اگر زیادہ سیف کھاؤگی تو آئیرن بڑھے گا زیادہ بادام کھاؤگی تو آئیرن بڑھے گا اگر امروت کھاؤگی بیٹامین ڈی بڑھے گا اگر امروت کھاؤگی سنترہ کھاؤگی تو بیٹامین سی بڑھے گا مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنائے وہ سیف سنترہ انار امروت اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا پیچھے والے بولیں پیچھے والے بولیں ہوگا دونوں ہاتھ رہا کے بولیں ہوگا کہ اثر نہیں ہوگا بولو ہوگا کہ نہیں اثر ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا بچہ دیکھیں آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوا ایک یہ دلی کے قریب میں ایک جگہ بچہ پیدا ہو تینوں نے لگا ایک دن رویا دو دن رویا تین دن رویا چار دن رویا پانچ دن رویا چھے دن رویا ایک مہینے لگتار تسلسل کے ساتھ رویا اسے حکیموں کو دکھایا مگر ٹھیک نہیں ہوا ایک مہینے کے بعد جب اس گھر کے قریب سے گزرے حضرت فقر الدین باؤزین ذکریہ ملتانی کے دماغ انہوں نے جب بچے کو روتے سنا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہا کیسے کہا آو دکھاتا ہوں وہ پہنچے دروازے پہ پہنچے کوئی ہے باپ نکل کے آپ کا بچہ رو رہا ہے کہاں آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نہ یہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے لگاتا رو رہا ہے بلی ہے کہا لاؤ میری گود میں لا کے دو گود میں دیا بچے کے کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا بچہ خاموش ہو گیا باپ بولا کیا پڑھ کے پھونک دیا دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا کہا لگے بعد میں بتاؤں گا پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے کہاں کہا تو سنو جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا بچہ تو ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت پڑھ گئی اس کی روح کی غزہ اللہ کا قرآن من گیا جب بچہ پیدا ہوا ماں چچکی میں چلی گئی اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا بچے کو بھوک لگی تھی قرآن کی تم دوائیاں کھلاتے تھے میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی بچہ خاموش ہو گیا اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر بانی پتی ہے بٹے دور سے بولو سبحان اللہ مسکور آکے بولو سبحان اللہ اب ادھر دیکھو جب مائن نیک ہوتی ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ادھر دیکھو میری توجہ کرو جب مدینہ پاک میں سرکار دوالم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ اے لوگو ادھر دیکھو ادھر دیکھو توجہ کرو اگر مدینہ کے مرد لا جباب ہے تو مدینہ کی عورتیں بھی بولو مدینہ کی عورتیں بھی بولو تو صحیح درہ مدینہ کی عورتیں بھی صرف مرد لا جباب نہیں ہیں اگر اجازت نہ دیتی عورتیں تو مرد جاتے جنگوں میں جگڑے نہیں ہوتے کہاں جا رہے ہو بچوں کون دیکھے گا کام کون دیکھے گا بھئی بتائیں نہ مجھے ارے جو اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جاتے اپنی بی بی کے ڈر سے وہ تو سمجھ لیں گے میری تقریر میں کیا کرنا چاہ رہا بی بی کا غلام کون ہوتا ہے اپنی اپنی تحقیق ہے میرے حساب سے جو بی بی کا کہنا مانے وہ غلام نہیں ہوتا جو بی بی کا خیال لکے وہ غلام جو بی بی سے محبت کرے وہ غلام جو بی بی کے مہکے والوں کے کیر کرے خیال کرے وہ غلام نہیں ہوتا ہاں جو بی بی کے کہنے پہ اپنے سگرشدانوں کو چھوڑ دے سچا پکا غلام ہے برانڈیڑ ہے اس کو سنت دے دو کہ بھئی آپ باقی میں غلام ہیں ارے اگر ماں اجازت نہ دیتی بہنیں تو جاتے جاتے مدینہ کے لوگ ارے وہ کون تھے میاں ان صحابہ اکرام کا کوئی ذکر بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ کون تھے جو مدینہ سے گئے مگر واپس کبھی دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں دفن ہیں ایک ایک قبر میں ساٹھ ساٹھ لاشیں دفن ہوئی کون تھے وہ لوگ کہاں گئے ان کے چرچے سب کا ذکر ضروری ہے مگر صحابہ کا سب سے زیادہ حق ہے ان جلسوں پر بولو تو صحابہ بولو تو صحیح سیابہ قصب بولو حق ہے کہ نہیں بولو حق ہے کہ نہیں ضرورت بجھو کرو اگر سیابہ اکرام نہیں جاتے ادھر دیکو سیابہ اکرام نکل رہے ہیں مگر ادھر دیکو جب مکہ کی عورتیں تھی جو نا مکہ کی عورتوں نے اپنے جب زیبر د이에 تھے اور کہا تھا میری بہنیں میری بیٹیاں سن لیں اور جب زیبرات اتار اتار کے دیئے تھے اپنے کنگن اپنے ہار اتار کے دیئے تھے اور کہتا کہا تا لے ابو جہل یہ ہمارا مال لے جا اور نبی کے دین کو جو ہے وہ ختم کر دے تو مدینہ کی عورتیں آئی تھی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہیں مگر اٹھارہ سال کا لال موجود ہے اسے لے جائیے اور دین کو بچا لیجئے نعرے تکبیر برادوں کا اکھائیں ایک بار محبت سے صحابہ اکرام کے رام پر تھوڑ سے بولو درہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت صحابہ ذکر صحابہ میں یہ ارز کر رہا تھا جب میرے نبی نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا چلو میرے ساتھ کون کون چلے گا چلو میرے ساتھ کون کون چلے گا تو مدینہ میں لائن لگ گئی اور میاں اپنے جوان جوان کڑیل کڑی جوان پلے ہوئے جوانوں کو لے کر کے عورتیں آ رہی ہیں ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ اس کو لے لیجئے اپنے شوہر کو لے کے بی بی آ رہی ہے اپنے بیٹھے کو لے کر کے ماں آ رہی ہے بہن اپنے بھائی کو لے کے آ رہی ہے اور پورے دن تاتا بنا رہا ایک عورت بھی ساری عورتیں لے کے آئیں ایک عورت میں بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے آدھ میرے بچے کا خیال لکھنا میرے شوہر کا خیال لکھنا یا میرے بھائی کا ساری عورتیں یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلا ہوں شہید کی بین کہلا ہوں شہید کی بیٹی کہلا ہوں بولو ذرا شہید کی جلدی بولو شہید کی دور سے بولو نا شہید کی بین کہلا ہوں شہید کی ماں کہلا ہوں ادھر دیکھو میاں اب ذرا غور کرو وہی تو انہی کے تو لڑکے تھے جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے ہٹنا سکتے تھے اگر جنگ میں ہر جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغہ چیزی کے ہم توف سے لڑ جاتے تھے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دیا ذانے کبھی یورپ کے کلیسہوں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان نظروں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی آگے اینے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمیں بوز ہوئی قوم حجاب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیال نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ صاحب موتاجوگنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور تو ہی کہہ دیں کہ اکھاڑا در خیبر کس نے کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے میرے نبی فرما رہے ہیں اپنے اپنے لے کر کے آئیں میاں پورے دن تانتہ بانا رہا مگر رات کے وقت میں ایک مسلح بچھا ہوا ہے اور ایک عورت رو رہی ہے اس کا نام جو ہے نہ خنسہ ہے کبھی بیکی پیڈیا پہ ڈال کے دیکھئے گا بہت بڑی شائرہ گزری ہے وہ عرب دور جہالت کی اس کا نام خنسہ ہے عربی کی بہت بڑی شائرہ تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ تھی وہ رات میں رو رہی ہے اپنا مسلح بچھا کر جب وہ مسلح بچھا کر کے رو رہی ہے تو بجھو کرو جب وہ مسلح بچھا کر کے رو رہی ہے تو اس کے دونوں بچے اٹھتے ہیں ایک کی عمر تقریباً گیارہ سال ایک کی تیارہ سال ہے دونوں اپنی ماں کے قریب آ جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں امی جان آپ روتی کیوں ہے ماں سلام پھننے کے بعد کہتی آپ کو بتانے کی بات نہیں ہے میرے بیٹو بس میں اپنی محرومی پہ رو رہی ہوں اممہ جان بتانا کیوں رو رہی ہے بس بیٹے میں اپنی محروبین پر رو رہی ہوں کہا کیا بات ہے بات یہ ہے میرے بیٹے میرے لادلے آپ کو بتانے کی بات نہیں ہے کہا اممہ بتا ماں نے بچوں نے اپنی ماں کے آنسو پہنچے تو ماں اور زیادہ روئی اور ماں سے بچے گلگے بتانا کہلگی ساری عورتوں نے اپنے جوان جوان بچے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیئے مگر تمہاری عمرے چونکہ ابھی کم ہیں اس وجہ سے میرے لادلو میرا دل کر داتا میں تمہیں لے کے جاؤں مگر تمہاری عمرے کم ہیں بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اندر گئے چھوٹی چھوٹی شمشیریں جن سے وہ ریاض کرتے تھے لے کر کے آئے کہلگے امی جان تو کیسی باتیں کرتی ہو لے کے تو چلو میں نبی کے اوپر اپنی جان خربان کر دوں گا میں پیغمبر کے اوپر اپنی جان خربان کر دوں گا چھوٹے چھوٹے بچوں سے ماں نے کہا میٹے ابھی تم چھوٹے ہو امہ تو لے کے تو چل تیری تربیت پہ حرف نہیں آنے دیں گے لے کے چل خنسہ حضور کی بارگاہ میں بچوں کو لے کے جاتی ہے میرے نبی پاک نے دونوں بچوں کو دیکھا خنسہ کہلگی یا رسول اللہ میرے بچے حاضر ہیں ان کو اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے نبی فرماتے ہیں خنسہ تیرے بچوں کی عمر کم ہیں تو بڑے والے نے تلوار چلا کے دکھائی سرکان نے فرمی ٹھیک ہے بڑا والا تو چلا جائے گا مگر یہ چھوٹا والا ابھی بہت چھوٹا ہے تو وہ گیارہ سال والا اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہونے لگا اور کہن لگا حضور مجھے لے کر کے چلیں نبی نے فرمی ابھی آپ چھوٹے ہیں کہا میری کشتی کرا دیجئے آپ میرے بھائی سے حضور آپ میری کشتی کرا جیجئے میرے سرکان نے فرمی ٹھیک ہے اب وہ جو کشتی کرنے کے لیے آگے بڑا اپنے بھائی کے ہاتھ پگڑ کے بولا دیکھ تو میرا سگا بھائی ہے میرے بیٹے میرے بھائی تو میری بات سن اگر تو مجھے گرا دے گا تو تو جیت تو جائے گا مگر تس سے اللہ ناراض ہو جائے گا دیکھ ہم دونوں محبت حضور سے کرتے ہیں میرے بھائی مجھ کو گرانا نہیں ونہ تس سے اللہ ناراض ہو جائے گا تو گر جا تس سے اللہ راضی ہو جائے گا دیکھ مجھے لے کے چل میں اگر اکیلا تو شہید ہوگا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی امی جان جتنے دونوں کی لاشیں آئیں گی تو خوش ہوں گی جب وہ بچے روئے تو میرے نبی نے اس دھوٹے سے بچے کو پیار کیا اور فرمایا میرے آخا نے اللہ کے رسول نے دونوں کو کشتی نہیں کرنے دی اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی ماں دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے میرے پیغممن نے فرمایا بچوں نے ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا اور دیکھنے کے کہا بات کہا میرے لادلو میرا شور بہت دن پہلے تمہارا باپ بہت دن پہلے دنیا سے چلا گیا میں نے مزدوریاں کر کر کے بچے تمہیں بالا ہے میرے لادلو میں نے نوکریاں کی ہے مگر میرے بیٹو میں نے اپنے بڑاپے کے سارے کے لیے نہیں میں نے دین کے لیے تمہیں بالا ہے میرے لادلو جانا جنگ میں میں تمہاری ماں انتظار نہیں کرے گی تمہاری باپسی کا میرے لاد لو مگر اتنا خیال لکھنا جب جنگ میں برچی اور بھالے اور تلوارے چلیں اور جب تمہارے آ کر کے تلوارے لگیں تو خیال لکھنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے پیٹ پر کوئی زخم نہ آئے تاکہ لوگ دیکھئے تو سمجھ جائیں کہ مدینہ کی عورتیں بلکہ شیئر دل پیدا کرتی ہیں دل لگا کے بولو ذرا مسکرا کے بولو مدینہ کی عورتیں مدور سے بولو سبحان اللہ مدینہ کی عورتیں وہ دل پیدا نہیں کرتی ہیں ایک عورت اور آگئی حضور میرے بیٹے کو بھی لے جائیے میرے آقا میرے بیٹے کو بھی لے جائیے سرکار فرمائے کہاں ہے آپ کا بیٹا کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے کوئی دھائی تین سال کے بچے کو حضور نے فرمای یہ کیا کرے گا جنگ میں یہ تو خود دھائی سال کا ہے کہنے لگی حضور میرے آقا میں کچھ سوچ کے لائی ہوں کہ کیا سوچ کے لائی ہو کہ جب آپ جنگ کرتے ہوں گے آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی آپ کو حضور ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی تو جب آپ کے طرف تیر آتے ہوں گے تو میرے آقا میرے لال کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجے گا میرے سرکار اگر ایک دو تیر آپ کی طرف آنے والا میرے بچے نے روک لیا تو میرے آقا